بھارت کی امر کہانیاں ان خرابوں کا ذکر ہے وہیں رشتوں کی گہرائی جذبات کی پاکیزگی اور عشق کا چنون بھی ہے آئیے آج ہم ایک ایسی ہی صدا بہار داستان سے روح بروح ہونے کی کوشش کرتے ہیں سہلویں صدی کا آخری دور تھا جب بادشاہ اکبر کے بیٹے جہانگیر کے یہاں شہزادہ خرم پیدا ہوا جس نے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا ان کا یادگار کارنامہ ہے آگرہ میں جمعنا کے کنارے سنگ مرمر سے تراشا کرشمائی شاہکار تاج محل جسے خرم یعنی بادشاہ شاہ جہان نے اپنی محبوبہ اور بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا اس بے مثال محبت کی شروعات کیسے ہوئی آئیے سنتے ہیں چلو چلو مینہ بازار چلو ارے جلدی کرو ہاں دیکھو مینہ بازار میں بھیڑ بڑھ رہی ہے تھوڑی دیر میں ہی جہاں پناہ جہاں گیر بلکائے آلم نور جہاں شہزادہ پرویز شہزادہ خرم شہزادہ شہریار شہزادیاں وزیر آزم آصف خان سپس آلار سبانے والے ہیں ہاں اور دیکھو کتنے آلے درجے کی چیزیں بھک رہی ہیں یہاں پر امدہ ایک سے بڑھ کر ایک وہ جڑاؤں خنجر دیکھو تو کیسے چمک رہا ہے اسے کوئی نہ کوئی شہزادہ ضرور خرم لے گا آئیے آئیے یہ دیکھئے حضور چاندی کے پازیت یہ توڑے یہ کنگنوں کے جوڑے یہ نو لکھا ہار آہا ارجمن بانو تشریف لائی ہے کنیز گل بہار کا آداب آداب آئیے ارجمن بانو یہ ہار تو آپ ہی لے لیجئے یہ ہار آپ کے حسن میں چار چاند لگا دے گا بہت خوب پر گل بہار سانس تو لے لو تم اپنی چیزیں بیچنے کے لئے کتنا جھوٹ بولوگی آہاں بانو بی بی میں چمپا سلام پیش کرتی ہوں سلام میرے سیور بھی دیکھئے ہائی ہائی بانو بی بی چمپا کو چھوڑیے یہ ہار لیجئے آپ میں خوب ہوگے گا وہ دیکھئے شہزادے خرم اسی طرف آ رہے ہیں کھولی سے پوچھ لیجئے اوہی ماں آرے رکھئے آہاں شرما آ گئی شہزادے خرم کو کنیز گل بہار کا سلام خوش آمدید حضور ہاں سلام یہ دیکھیں زیورات یہ خوبصورت ہار جنہیں پہنائیں گے آپ کی مرید ہو جائے گی سرکار ہاں ہاں ضرور لیں گے گل بہار مگر پہلے یہ بتائیے وہ جو خاتون ابھی یہاں سے گئیں وہ کون تھی کون حضور اوہ وہ وہ وزیر آزم آصف خان کی صاحبزادی اور ملکہ آلم نور جہاں کی بھانجی ارجمن بانو ہے ارجمن بانو گل بہار ہماری طرف سے یہ ہار تحفے میں انہیں پہنچا دیجئے ضرور میرے آقا کوئی اور خدمت سرکار انہیں پیغام دیجئے گا کہ ہم ان سے ملاقات کے منتظر ہیں کیا وہ محل کی بارادری میں ہم سے ملنا گوارا کریں گی اس بارادری میں ارجمن بانو اپنا نورانی چہرہ نقاب میں چھپائے پہنچی تھی وہاں خرم اور ارجمن بانو نے ایک دوسرے کو دیکھا دل ہی دل میں پسند کیا اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اس دن جب وہ سب سے چھپ کر وہاں پہنچی تو ارجمن بانو آپ چھپ کیوں ہیں کچھ بولیے نا کیا کہیں شہزادے ہمارا دل حلق میں آ کر اٹک گیا ہے ہم ڈرتے ہیں کہیں کوئی دیکھ نہ لیں مہ جبین نازنین آپ کی آواز میں کتنی مٹھاس ہے ارجمن بانو کیسے کم کیا آپ ہماری شریکہ حیات بنیں گی ابھی آپ نے ہمیں جانا ہی کہاں ہے پہچانا ہی کہاں ہے پھر آپ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے جو ہار چنا وہ کاری گری کا نایاب نمونہ تھا اسے چننے والی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہو سکتا آپ وہ ہیں جس کی پسند ہمارے جیسی ہے آپ کاری گری کی صحیح قدردان ہیں آپ نے اس ناچیز کو اتنی حصد پکشی اس کے لیے شکریہ شہاب الدین محمد خرم بڑھتا جا رہا تھا میوار کی فتح کے بعد بادشاہ جہانگیر نے شہداد خرم کو شاہ جہان کے خطاب سے نوازا لیکن یہ بات ان کی بیگم اور خرم کی سودلی ماں ملکہ آلم نور جہان کو راست نہیں آئی جنہوں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے ایک دن جب شاہ جہان اپنے والے جہانگیز سے مل کر واپس آئے تسلیم میرے آقا آئیے آپ اتنی جلدی جہان پناہ سے ملائیں کیا بات ہے آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں ہاں بیگم اببہ اور زور کچھ خفا لگ ہے ملکہ آلم نے ناجانے کیا کہہ دیا ہے ان سے شاید اب وہ ہماری کامیابی سے جلنے لگی ہیں ہاں شہزادے ہم نے بھی سنا ہے وہ اپنے داماد شہزادہ شہریار کو بادشاہ اور اپنی بیٹی لادلی بیگم کو ملکہ آلم بنانا چاہتی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے بیگم شہزادہ شہریار نہایت ہی ایاش اور نکمہ ہے وہ نالائک ملکہ آلم نور جہاں کی انگلیوں پر ناچے گا پس شہزادے ملکہ آلم یہی تو چاہتی ہیں کہ سلطنت کی باغ دور انہی کے ہاتھوں میں رہے ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے ذرا احتیاط سے میرے آقا ملکہ آلم نور جہاں بہت ہی طاقتور ہیں اور بہت خطرناک دشمن ثابت ہو سکتی ہیں اب تک ارجمن بانو شہزادے شاہ جہاں کی زندگی کا اہم حصہ بن چکی تھی وقت پیتا شاہ جہاں کابل میں تھے تب ہی انہیں خبر ملی کہ آلم پناہ جہانگیر اپنی بیماری کی وجہ سے گزر گئے اور شہزادے شہریار نے تخت ہتھیا لیا شہزادے شاہ جہاں چھٹ پٹا گئے نہیں نہیں ابباجان بھے گم کتنے بدقسمت ہیں ہم کیا کریں کیا کریں آپ اپنے اببا کی موت کا ماتم بنائیں یا اس نلائک شہر یار کو تخت سے ہٹانے کے قدم اٹھائیں حوصلہ رکھئے شہزادے اپنے حق کے لئے لڑیے آپ آگرا جائیے ہمارے ابباجان آپ کی مدد کریں گے ہاں ہاں بھے گم ہمیں آگرا جانا ہوگا شاہ جہاں جب آگرا پہنچے تب تک ارجو مندانوں کے والد آصف خان نے شہزادے شہریار کے خلاف جنگ چھیڑ دی تھی آگرا پہنچنے پر شاہ جہاں کا زوردار استقبال ہوا اور ان کی تاج پوشی کی گئی بادب با ملاحظہ ہوشیار زلِ الٰہی آلم پناہ عبد المزفر شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں تخت سلطنت پر رونک افروز ہو رہے ہیں بادب با ملاحظہ ہوشیار زلے سبھانی مبارک تاجے سلطانی مبارک مبارک ہو مبارک ہو مغلیا سلطنت کے سر پرست زندہ بار زندہ بار مرہوم آلم پناہ کے سب سے بہادور اور سمجھدار بیٹے ہیں ہمارے شہنشا تخت کے اصلی واریس ایک بار پھر مغلیا سلطنت بلندی چھوئے گی اس تاج پوشی سے ارجمند بانو بھی بہت خوش تھیں خوش آمدید زلے سبھانی تاجے سلطانی مبارک ہو اگر آپ ہماری شریک آیات نہ ہوتی تو آج ہم کچھ بھی نہ ہوتے آپ کی بھیپنا محبت آپ کی بےمثال سرپرستی کے بارے میں جو بھی کہے کم ہوگا اس لئے جان آج ہم آپ کو ملکاؤں کی ملکہ ممتاز محل کے کھتاب سے نواز دے ہیں شکریہ میری آقا ایک بادشاہ کی محبت کی اس دارستان نے دنیا کے ایک اجوبے تاج محل کو کس طرح کھڑا کیا میری ہی طرح آپ بھی یہ ضرور جاننا چاہیں گے میں آپ کا دوست رضا مراد حاضر ہوتا ہوں بس تھوڑی ہی دیر میں آپ سنتے رہیے ریڈیو سٹی پر بھارت کی عمر کہانیا اب تک آپ نے سنا سولویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئے شہزادہ خرم عرف شاہ جہاں بادشاہ جہانگیر کے بیٹے تھے ان کا عشق وزیر آزم آصف خان کی بیٹی ارجمن بانوں سے ہوا اور شادی بھی ہوئی خرم ارجمن بانوں کی خوبصورتی اور اقل مندی دونوں سے ہی بہت متصر تھے میوار اور دکھن کی بغاوتوں کو دبانے کی وجہ سے بادشاہ جہانگیر نے خرم کو شاہ جہاں کا خطاب دیا تھا لیکن ملکہ ہن نور جہاں اپنے دامات شہریار کو آگرہ کے تخت پر بٹھانا چاہتی تھی انہوں نے شاہ جہاں کو قابل بھیجوا دیا ادھر جیسے ہی بادشاہ جہانگیر کی موت ہوئی شہزاد شہریار نے گدی ہتھیالی تھی اس کے بعد شاہ جہاں نے آصف خان سے مل کر بغاوت کر دی اور دلی کے تخت پر قابض ہو گئے اب آگے ہر طرف خوشحالی تھی شاہ جہاں کو جب بھی جنگ کے میدانوں سے فرصت ملتی تو وہ آگرہ میں ممتاز محل کے ساتھ جمنا کے کنارے شامے گزارنے لگے یہ جمنا کا کنارہ کتنا حسین ہے کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ جہاں ہم نے محبت کی قسمیں کھائی جانتے ہیں میرے آقا وہاں برحانپور میں ہمیں یہ بہت یاد آدی تھے ہاں جان یہیں ہماری محبت کا ایک محل بنے گا جس کے مثال پوری کائنات میں نہیں ملے گی سنگ مرمر کا تراشا ہوا جس میں ہماری محبت کی خوشبو ہوگی جس کی خوبصورتی شفاق چاندنی میں نہا کر ہماری محبت کی طرح پروان چڑھے گی اور آسمان کی چاند کو اپنے حسن کا چلوا دکھائے کتنا دل فریب منظر ہوگا وعدہ کیجئے وعدہ کیجئے میرے سرداج یہ محل ضرور بنے گا وعدہ کیجئے جو ہمارے دلوں میں ہے اسے ایک دن ہم جمنا کی ریت پر سجا دیں گے ساری دنیا ہماری محبت کے نور سے روشن ہو جائے گی آمین سم آمین وقت پیتا اب بچوں کی ہنسی سے محل گلزار تھا ممتاز محل پھر امید سے ہوئی شاہ جہاں محل کے بہار بیچینی سے ٹیل رہے تھے یا خدا اس آنے والے بچے کے حفاظت کرنا زلے لاہی کا اکبال بلند ہو مبارک ہو آلی جا ملکہ ہند نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنل دیا ہے بیگم ممتاز محل کیسی ہے ارے یہ چھیک کیسی سب ٹھیک تو ہے نا ہماری بیگم ہماری بچے گستا کی موا پالمپنا ملکہ ہند کی طبیعت بہت خراب ہے انہوں نے آپ کو یاد فرمایا ہے جلدی چلیے ہاں چلیے اکیم مہترم کیا ہوا ہماری بیگم کو سرکار نبز دھیمی ہوتی جا رہی ہے اب دوا کا نہیں صرف دعا کا ہی سہارا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ممتاز میری جانے من یہ یہ پاک ہے میرے سر تاج ممتاز میرے آقا میرے دار ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دے پائیں گے ہمارا ساتھ زندگی بھرکہ ہے جانے جو آخری سانس تکھت نہیں ہوگا بیگم بیگم آپ ٹھیک ہو جہیں گی کچھ نہیں ہوگا آپ کو ہم دعا کریں گے دل میں ایک تمنہ ہے میری سر تاج ہاں ہاں مولی ہے آپ کی ہر خواہش ہمارا وعدہ ہے کہیے نا آپ ہماری محبت کی ایک ایسی آرام کا تعمیر کریں جہاں ہم اپنے محبوب کی ہاتھ میں قیامت تک سکون سے سو سکیں ممتاز باتہ کیجئے ممتاز باتہ کیجئے یہ کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں آپ ممتاز 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 سنیے ممتاز 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 کی موت کے بعد شاہ جہاں پتھر ہو گئے انہیں خود کا خوش نہ رہا دو سال بیٹھ گئے ماتم میں ڈوبے شاہ جہاں جب محل سے باہر آئے تو بالوں میں وقت سے پہلے ہی سفے دیا گئی تھی ایک دن شاہ جہاں کو اپنی محبوبہ ممتاز سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا ان کی بجھی بجھی آنکھوں میں چمک آ گئی انہیں جینے کا مقصد مل گیا انہوں نے اپنے وزیروں اور امیران کو بلایا وزیرِ آلہ ہم جمنا کنارے اپنی بیگم ممتاز کی یاد میں ایک آلہ خوابگاہ بنانا چاہتے ہیں جو اپنی مثال خود ہو آلی جاں اب حکم دیجئے کیا کرنا ہے ہم نے اور بیگم نے کچھ سوچا تھا آئیے آپ کو بتاتے ہیں جب انہوں نے اس خوابوں کے محل کا خاقہ بتایا تو وزیروں اور امیران کے ہوش ہوگی ہے آلی جاں کستاخی معاف آپ جو چاہتے ہیں وہ کیسے ممکن ہوگا کیوں کیا ہوا جہاں پنا جتنا سنگے مرمر اتنے اوچھی امارت کو بنانے میں لگے گا وہ آئے گا کہاں سے ترکی رانی فارسی اور ساتھ میں ہندو کاری کا کہاں سے آئیں گے آپ نے تو کئی تہذیبوں کو ایک ساتھ لانے کی بات دل میں ٹھان لی ہے کہیں یہ بے دکا تو نہیں لگی گا ہم کچھ نہیں جانتے ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ ہماری ممتاز کے لیے ہماری طرف سے ایک عظیم توفہ ہوگا اور وہ ہم ہر صورت میں بنانا چاہتے ہیں آلی جاں آپ جیسا کہیں گے ایسا ہی ہوگا اور پھر شاہ جہاں کے اس خوابوں کے محل کو بنانے کی تیاری شروع ہوئی دنیا بھر میں اس فن کے بہترین کاریگروں کی تلاش ہونے لگی ایک بادشاہ کی محبت نے دنیا کے اس عجوب شاہکار کو کس طرح کھڑا کیا یہی سنانے کے لیے تھوڑے ہی سمعے میں حاضر ہوگا آپ کا دوست رضا مراد تب تک سنتے رہیے ریڈیو سیڈی پر بھارت کی امر کہانیا اب تک آپ نے سنا سولوی صدی کے آخر میں پیدا ہوئے شہزادہ خرم عرف شاہ جہاں نے ارجمند بانو سے نکاح کیا جو بہت ہی خوبصورت اقل مند اور کاریگری کی پارکی تھی شاہ جہاں ارجمند بانو عرف ممتاز محل سے بے پناہ محبت کرتے تھے انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور فتح حاصل کی ایک بیٹی کو جنم دینے کے بعد ممتاز محل گزر گئیں ان کی خواہش تھی کہ جمنہ کے کنارے ایک ایسی سیرگاہ ہو جس کی مثال کہیں نہ ملے اب ممتاز کی اس خواہش کو پورا کرنے کی شاہ جہاں نے ٹھان تو لی پر اسے پورا کرنے کا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پر ارادے پکے تھے تلاش شروع کی گئی اب آگے شاہ جہاں نے دنیا بھر کے فنکاروں اور کاریگروں کو جمع کرنا شروع کیا استاد احمد لہوری آپ اپنے فن میں ماہر ہیں آپ بتائیے آپ کو اس خواہب کے محل کو بنانے میں کتنے کاریگروں کی ضرورت پڑے گی تقریباً 20,000 حضور آپ نے جیسا بتایا پورے محل کا علاقہ کافی بڑا ہے ہاں تو اسے چکوٹ ٹکڑوں میں بانٹ دیجئے تب تو آسان ہوگا اس کا بڑا علاقہ سیرو تفری کے لیے ہوگا اور چھوٹا علاقہ جمنا کی طرف والا وہاں تاج محل بنے گا حضور اگر تاج محل جمنا کی طرف رکھیں گے تو اس کے پانی سے عمارت کی نیو کو نقصان پہنچے گا اسے دوسری طرف بنانا اچھا رہے گا نہیں وہی تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے ممتاز سے جمنا کے کنارے ہی محل بنانے کا وعدہ کیا تھا آلی جا تو پھر پہلے لال پتھر والا ایک بڑا باڑا بنائیں گے جس میں اگر باڑھ کا پانی گھسے بھی تو باہر نکل جائے پھر اس کے اوپر تاج محل بنائیں گے واہ کیا بات ہے چلیے یہیں سے کام شروع کیجئے بہتر ہے جناب اب شروع ہوئی ممتاز محل کے خوابوں کی تعبیر ایک تاج محل کی شکل میں تین طرف دروازے ایک طرف تاج بیچ میں باگی جا اور اس میں بھی کئی فوارے کاریگروں کو کام پر لگایا گیا سامان پہنچنے لگا اور خزانے کے دروازے کھول دیے گئے سرکار مکرانہ اور پنجاب سے سنگ مرمر آ گیا ہے ٹھیک ہے بخارہ کے کاریگروں کو بلائیے اور ان سے کہیے نقشے کے مطابق ان کی کٹائی اور گھسائی کریں اور مناروں پر لگنے والا پتھر گلائی سے لگایا جائے گا اور ہاں بڑے غمبت کے بغل کے چار غمبت چاروں طرف سے ایک جیسے دکھنے چاہیے سنگ مرمر کو تراشنے والے اٹلی سے ان سفید پتھروں پر نقاشی بنانے والے بخارہ سے اور قرآن شریف کی آیتیں لکھنے والے ایران سے بلائے گئے کام زور شور پر تھا خوبصورت عمارت کی تعمیر ہونے لگی تھی تب ہی اچانک ایک دن شاہ جہاں کی بڑی بیٹی جہاں آرا آپ سے چھلز گئیں اور کچھ دن بعد جب ان کا بیٹا اورنگزیب تکھن سے لوٹا تو شاہ جہاں غصے سے دل ملا اٹھے اورنگزیب اب آئے ہو تمہاری بہن کو چلے ہوئے اتنے دن ہو گئے اب فرصت ملی ہے تمہیں کیا کریں ابباجان ہم وہاں کام کاج میں بہت الجھے ہوئے تھے تمہیں اپنوں کا خیال ہے کہ نہیں حد ہے بد سلوکی کی اور بے عدبی کی تم ایسے نہیں سمجھو گے آج سے دکھن کی صوبے داری تم سے چھینی جاتی ہے اور اگلے حکم تک سلطنت سے ملنے والے سارے یعش و آرام تمہیں نہیں ملیں گے ہم جانتے ہیں ابباجان آپ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں آپ دارہ شکوہ کو سلطنت سونپنا چاہتے ہیں ہاں کیوں نہ چاہے وہ ہمارا سب سے بڑا پیٹا ہے اور تخت پر اسی کا حق ہے اب تم جا سکتے ہو نہیں ابباجان آپ ایسا نہیں کر سکتے ابباجان اورنگزیب کے دل میں یہ بات بری طرح چھپ گئی اور وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا پر اس بات سے بے خبر شاہ جہاں کا سارا دھیان اپنی ممتاز کے خوابوں کا محل بنانے میں لگا ہوا تھا لہوری اس کی منارے راجستانی لگنی چاہیے اور اس کا بڑا گمبت پرشیہ کے گمبتوں جیسا دکھنا چاہیے باہر کی ساری نکاشی صاف صاف ہو اور اندر بھی کاری گری بہت مہین ہونی چاہیے جی حضور ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا ہے ممتاز اس داج محل کے ساتھ ہماری محبت پھر سے جوان ہو رہی ہے لگتا ہے آپ ہمارے آس پاس ہی ہیں ہماری محبت کا مجسمہ پرد در پرد ہماری نظروں کے سامنے بن رہا ہے جمدہ کی خاموش تھنڈی ریت پر عظیم و شان فنکار اور بہترین سنگتراش ہمارے وعدے کو حقیقت کا چہرہ دے رہے ہیں اور آپ کے خوابوں کا محل بنتا جا رہا ہے ممتاز کاش آپ ہمارے ساتھ ہمارے پاس ہوتی ہیں ادھر تاج محل اپنی شکل اختیار کرنے میں لگا تھا پر ادھر اپنے ابباجان کے برطاو سے ناراض اور انگزیب تو کچھ اور ہی تھان کر بیٹھا تھا آگے کیا ہوا یہ ہم سنیں گے ایک چھوٹے سے انترال کے بعد پھر حاضر ہوگا آپ کا دوست رضا مراد تب تک آپ سنتے رہیے ریڈیو سٹی پر بھارت کی امر کہانیاں اب تک آپ نے سنا جہانگیر کے بیٹے شہزادہ فرم عرف شاہ جہاں اپنی محبوبہ سے کیسے ملے کیسے ان سے نکاح ہوا شاہ جہاں کی سوتلی ماں نور جہاں کیسے ان کے خلاف ہوئیں اور کیسے اپنی محبوبہ ارجمن بانوں کو انہوں نے ممتاز کا خطاب دیا اور پھر ایک دن اچانک ممتاز ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں جن کی یاد میں شاہ جہاں نے ایک انوکھی عمارت بنوانا شروع کی اس عمارت کا نام رکھا تاج محل لیکن شاہ جہاں سے ناراض بیٹے اور انگزیب کی طرف سے ہو رہی بغاوت کو شاہ جہاں نے کوئی توجہ نہیں دی اب آگے اس بغاوت سے بے خبر شاہ جہاں اپنی ممتاز اور تاج محل میں ہی کھو گئے وقت خرامہ خرامہ گزرتا رہا ایک دن شاہ جہاں کو ایک خبر ملی شہزادے اور انگزیب ملتان میں افغانستان کے قبائلیوں سے ہار گئے ہیں ہم جانتے تھے وہ اپنے غصے کے آگے کسی کی نہیں سنتا کس نے کہا تھا کہ سبردستی اپنی سرہدیں بڑھاؤ اسے تکھن کا صوبے دار بنا کر بھیج دیا جائے وہ وہیں ٹھیک ہے جو حکمالی جن ادھر تقریباً بیس سال باد تاج محل اپنی تامیری کے آخری دور میں پہنچ رہا تھا آج ہم بڑے غمبت پر وہ کھمبا لگا رہے ہیں جس پر مغلیہ سلطنت کا نشان ہے بہت اچھے چلیے ہم بھی دیکھ لیتے ہیں ضرور ضرور آلی جا چلیے آئیے جب شاہ جہاں دروازہ اے رودہ یعنی تاج محل کے پہلے لال دروازے تک پہنچے تو سنگے مرمر سے تراشے ہوئے تاج محل کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے سبحان اللہ کتنا خوبصورت ہے یہ لگتا ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہے بے مثال امید سے کہیں بڑھ کر فنکاروں کو تو داد دینی چاہیے چشم پر دور وہ آئیے علی جا اب چار باگ سے گزرتے ہوئے ہم آپ کو تاج تک لیے چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ سارے فووارے جمونہ کے پانی سے چلتے ہیں حضور حضور وہاں دیکھئے وہاں تاج کے ایک طرف مسجد اور دوسری طرف مہمانوں کے لیے جگہ ہے آئیے علی جا اندر چلیں حضور یہ ہے خوبصورت جالی اور نکاشیوں کے بیچ آپ کی ملکہ ممتاز محل کی قبر مگر اصلی قبر تو نیچے تہخانے میں ہے حضور جہاں ہر طرف خوبصورت نکاشی ہے اللہ اتنی مہین کاری کری واقعی قابل تعریف ہے ہماری ممتاز تو یہاں کے ہر نقش میں سمائی ہے آئیے جہاں بنا اب جمونہ کے اس پار چلیں ارے ذرا نام لانا ممتاز یہ وہی جمونہ کا کنارہ ہے جہاں ہم نے آپ سے ایک خوبصورت عمارت بنانے کا وعدہ کیا تھا اگر آپ آج یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ اس پار سے دو دو تاج دکھائی پڑتے ہیں ایک جمونہ کے پانی میں پڑتی پرچھائیں اور دوسرا نظروں کے سامنے ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ممتاز ابھی تاج بحل کا خواب پورا ہی ہوا تھا کہ بادشاہ شاہ جہاں کو ایک خبر ملی شہدادے اور انگزیب نے اپنے بڑے بھائی شہدادہ تاراشکو کے ساتھ جنگ چھیڑ دی لِللہ اس نام مراد اور انگزیب کا ہم کیا کریں یہ گستاک ہماری جنت کو جانم بنا کری چھوڑے گا کچھ دن کچھ دن بات اور انگزیب اپنے سبھی بھائیوں پر فتح حاصل کر کے بادشاہ شاہ جہاں کے پاس پہنچا عالم پناہ کا اکبال بلند ہو شہزادے اور انگزیب تشریف لائے ہیں آنے دو انہیں اببہ حضور آپ سے ایک گزارش ہے اب سلطنت کی باگ دور ہمیں سوپ دی جائے اگر آپ باعزت ہمیں یہ تخت نہیں دیں گے تو ہمیں اس کو ہتھی آنے کے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں بستاک تمہارے اتنی جرت سپائیوں چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اببہ حضور اب یہ ہمارے وفادار ہیں سپائیوں انہیں قید کر لو دگا باز اے چلو ہمیں اس کے بعد اورنگزیب بادشاہ بن بیٹھا اور شہنشاہ شاہ جہاں نظر بند کر کے ایسی جگہ رکھا جہاں کے جھروکے سے انہیں تاج محل دیکھتا تھا اب دن رات بیبس لاچار شاہ جہاں ٹک ٹکی لگائے تاج محل کو دیکھتے رہتے عشقی نگاہ نے پتھر کو جاندار کر دیا تھا ہماری تناہی کے ساتھ صرف آپ ہیں ممتاز اور یہ تاج محل جہاں آپ ہمارا انتظار کر رہی ہیں یہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ کا ہی عقص ہے نظر اب دن لا رہی ہے سامنے تاج محل جل میں لا رہا ہے لگتا ہے اب اب یہ سفر پورا ہونے کو ہم خوش ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں بیغم بانو آ رہے ہیں آپ کے پاس اور اسی طرح اپنی بڑھی آنکھوں کو اپنی محبت کے شاہکار پر دکھائے ایک دلدار عاشق ایک عظیم شان شہنشاہ شاہ جہاں نے آگرا قلعے میں آخری سانس لی اور اپنی محبوبہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا ملے کسی شاہد نے سچ کہا ہے تاج ایک زندہ تصور ہے کسی شاعر کا جس کا افسانہ حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے آغوش میں آکر یہ گمہ ہوتا ہے زندگی جیسے محبت کے سوا کچھ بھی نہیں سب ہی محبت کرنے والوں کو تاج محل کا سلام بس اسی خوشنمایات کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے اتحاس کی ایک اور داستان لے کر حاضر ہوگا آپ کا یہ دوست رضا مراد آپ سنتے رہیے ریڈیو سٹی پر بھارت کی امر کہانیاں